سلام علیکم وی ورد کیسے ہیں میدہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں علیزہ سہر نام تو آپ لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا یوٹیوب پہ کافی فیمیس ہے بلاغر کے صاحب سے اور ٹک ٹاک پہ بھی اچھے بھی جو ہے نا اس نے نام کمائے میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یار جن بھائیوں کے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے وہ پلیس ڈیلیڈ کر دیں کیونکہ دیکھیں یار عورت ہر گھر میں موجود ہے ماں کی صورت میں بہن کی صورت میں بیوی کی صورت میں وہ عزت ہوتی ہے عزت لگا لیں کسی کی بھی لگا لیں عزت عزت ہوتی ہے صبح صحیح جو ہے نا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ نازب ہے یار واللہ خدا میں بہتر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ویڈیو کیسے کس کے پاس کس طرح کیسے وائرل ہو گئی اور کس طرح پہنچ گئی لیکن اس کی بلساتی ویڈیو ہے یا اس نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے لگا لیں کسی دوست کے لیے لگا لیں یا دونوں کل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے درمیان گپ موشپ ہو رہی تھی واللہ خدا وہ جیسے بھی ہو رہی تھی لیکن یار اس کی عزت کا سوال ہے پاکستانی بھائیوں سے میرا یہی ریکویسٹ ہے ہم مسلمان ہونے کے ناتے جو ان سے ہے نا یہ ویڈیو آگے نہ پھلائیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دکھ کی بات ہے یار آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت ہسپیٹل میں اس نے خود کوشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ اور وہ کرے گیا اس کے پاس جنس ہے نا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں کیونکہ مایوس ہو گئی ہے میں بھی ان کی ویڈیو دیکھیں میرے ان سے اختلافات بھی ہیں کیونکہ ایک عورت کو یہ ذہب نہیں دیتا کہ وہ ویڈیوز میں اپنے جسم کی نمائش کرے تو کافی ویڈیوز میں نے ان کی ویڈاگ جو ہیں میں نے دیکھیں اور شاید ان کے ویڈاگ چلتے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اپنے جسم کی تھوڑی بہت نمائش کرتی ہے اختلافات ہیں لیکن یار اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں کہ کسی کی حصت ان علام کرے تو اپنے آنکھ کو ہم مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دراصل ہم ہیں نام کے مسلمان یہ آوٹ آف کنٹری آپ لگا لیں انڈیا لگا لیں ہمارا دشمن ملک ہے افغانستان پورا جانی ہے مطلب اس میں اگر یہ ویڈیو جاتی ہے تو ہمارے پاکستان کی بدنامی ہے اور مسلمان کی سب سے بڑی تو مسلمان کی بدنامی ہے پھر ہمارے پاکستان کی بدنامی ہے لہٰذا میرے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یار اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں میرے بھائیوں تینکی